ایسی بہت بغیرتی کی سیچویشن پہ میں کیا گفتگو کروں کہ باہر کی دنیا کی قوم ہماری بہنوں کی بیٹیوں کے عزت لوٹ رہے ہوں اور ہم ان کو کانٹر سپٹویٹ پیلز دے رہے ہوں شرم کی بات ہے بولنی اور لکھنی بھی نہیں چاہیے ہمیں اس قدر کمزور اور اس قدر ناتوہ اور اس قدر گرہ پڑا نہیں ہونا چاہیے اسی موقع کے لیے جہاد ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت نہیں ہے آجہری جنگیزی زمفرہ ستالی اسلامی شریہ تاً جنرمیلی ڈچر�� گمہم گفت 여� شکریہ جیوہم گفتہ جوہم دعب جوہم دعب ریج العزت اس اکر طرح جوہم دعب میں اس بات شتورin اسلامی ستاری اس دیگر اسلامی سے جوہم دعب جوہم دعب جوہم دعب جوہم دعب جوہم دعب کیونک کونک ہے اس سے مجام دنسان مقبول فیکن ہے مجمہ علیکشورہ محصب غرم محصب اور اس محصب غرم انتظاروں کے ساتھ اور انتظاروں نے اس잖아요 ہماری نقی روی انتظاروں نے اسلام جید کی درستان But they should not be taken up as professions They claim lives عورتوں کو بتائیے کہ وہ شادی کے بعد اپنے زندہ والدین کی خدمت کس طرح کریں جن کے والدین غریب بھی ہیں باپ بے روزار ہے چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں آئے وہ اپنے والدین کی مالی طور پر شوہر کے ڈر سے ان کی مدد کر سکتی ہیں یا اپنے شوہر کو بتائے بغیر میرا خیال یہ ہے کہ ایسے صورتحال میں ایک افہام و تفہیم کی قیفیت ہونی چاہیے اور شوہر کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ایسے کے والدین غریب ہیں تو وہ جو مدد اور جگہوں بھی کرتے ہیں والدین کی کرنی چاہیے اور ان کو اپنے شوہر کی اجازت سے اپنے والدین کی مالی خدمت کرنی چاہیے اجازت کے بغیر اگر کریں گے تو اس میں کچھ کلام ہے آپ نے نماز میں برے خیالات کے آنے کے بارے میں جگہ کیا تھا مگر ان کو دور کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہے بس ایک طریقہ ہے کہ نماز کو سمجھ کے پڑھیں اس کا ترجم مفہوم اچھی طرح سے سمجھ لیں اور نماز کے ایک ایک لفظ کو ادا کرتے ہوئے اس کے مفہوم کے توجہ رکھیں یہ دفتر کے خیالات نہیں آئیں گے مدشتہ بار میں نے آپ سے پوچھتا کہ بلی کے برطن کو دھو کر استعمال کیا جا سکتے ہیں تو آپ فرماتا ہے کہ ہاں اگر اسے سات بار مٹی سے دھو لیا جائے تو کیا یہ حکم کتے کے بارے میں نہیں اگر کتا برطن میں مو مار جائے تو اسے سات بار مٹی میں دھو لیا جائے یہی حکم اس کے بارے میں ہے بات یہ ہے کہ یہ حکم تو دے دیا گیا اس زمانے میں لیکن اب پتا چلا کہ مٹی جو ہے وہ انٹی سپٹک ہے اور اس کا انٹی بائوٹک ٹیمپرمنٹ ہے آپ ویسے اگر اس کو دھائیں گے تو وہ جو تو جائے گا لیکن اس میں سے جو بیماری کے جراسین ہیں وہ دور نہیں ہوں گے مٹی میں جو انٹی بائوٹک یا انٹی سپٹک جو اثرات ہیں اس سے وہ برطن جو ہے وہ بیماری سے بھی پاک ہو جائے گا بین بائیوں میں کوئی اتفاق نہیں آپ اس میں جھگڑا ہے دور کرنے کے لیے کچھ بتائیں دین کو سیکھیں اور سکھائیں اس لیے کہ محبت اور پیار کی بنیاد دین ہے اللہ کی محبت ہے جب اس میں کمی ہو جائے گی تو آپ اس میں جھگڑے ہوں گے ہمارا گھرانا اور میں ہم سب مسلمان ہیں مگر صرف نام کے اس کو علیف سے لے کر یہ تک اسلام سیکھنا ہے تاکہ نہیں آؤں سکے اس کے لیے کوئی الگ سے وقت دیں انعائت ہوگی حاضر بھائی کلیم اللہ صاحب سے مل کے پروگرام بنا لیں میں حاضر ہوں نماز جمعہ میں کونسی سنتیں غیر وقت دائیں فرضوں سے پہلے یا بعد فرضوں سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ غیر موقعہ ہیں فرضوں کے بعد جو چار سنتیں ہیں وہ موقعہ ہیں اس کے بعد پھر دو سنتیں ہیں وہ بھی موقعہ ہیں مرد کے لیے سونے کے انگوٹی پہننا جائز ہے یا نہیں جی نہیں سنایا کہ مرد اور رد خواہ وہ میاں بی بی بھی کیوں نہ ہوں ساتھ ساتھ ایک جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے یا اگر دونوں میں سے ایک نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرا آگر اس کے ساتھ جائے نماز پڑھ بھی نماز پڑھنی شروع کر دے تو پہلے کی نماز ٹوٹ جائے گی یہ ایسا ہی ہے ذرا سا فاصلہ رکھنا چاہیے وہاں نماز میں بھی لوگ شرارت کریں گے سمکلنگ میں کیا فرق ہے وہ تجارہ جو حکومت کی اجازت سے ہو وہ تجارہ ہے جو حکومت کی اجازت کے بہر ہو وہ سمکلنگ ہے کشف اور مراقبہ میں کیا فرق ہے مراقبہ تو اس میں توجہ کرنے کے نام ہو کہتے ہیں کسی چیز پہ آپ توجہ کر رہے ہیں اس پہ دھیان دے رہے ہیں اس کو مراقبہ کہتے ہیں اور کشف اس چیز کا نام ہے کہ کوئی چیز آپ پہ واضح ہو جائے اس طرح سے کہ وہ عام ظاہر ہونے چیز نہیں ہے لیکن آپ کے دل میں ڈال دی جائے آپ دوسروں کو دارالحرب میں رہنے سے منع فرماتے ہیں آپ اپنا بیٹا کیوں امریکہ میں رہ رہا ہے وہ اسلامیک سینٹر کا ڈائریکٹر ہے اور صرف دین کی تبلیغ کر رہا ہے اور کوئی کام نہیں کر رہا ہے اور وہاں پہ ٹیلیوین پروگرامز دے رہا ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے بے حد مقبول ہو رہے ہیں اسی دن میں میرے لئے بہت بڑی قربانی کی بات تھی جب میں نے اس کو وہاں جانے کی اجازت دے دی اور جس دن میں کسی اور بچے کو جو دین کی تبلیغ علاوہ کسی اور ارادے سے جائے نہیں جانے دوں گا ایک شخص میڈل میٹرک ایف اے اور بی اے میں کسی مشکل مضمون میں نقل مار کر یا بوٹی لگا کے کامیاب ہوتا ہے اور جب ان کی ملازمت اختیار کرتا ہے تو کیا اس کی ملازمت جائز ہوگی جائز ہوگی تو کیوں اور ناجائز ہوگی تو کیوں دیکھیں ملازمت کا جائز ناجائز ہونا الگ چیز ہے پہلا کام جو ہے اسی کو حرام قرار دیں آگے اس کے نتائج تو ظاہر ہے کہ خراب ہوتے چلے جائیں گے وہی پہ اس کو آپ کیوں نہیں روکیں کیا غیر مرد کی موجودگی میں عورت نماز ادا کر سکتی ہے یا ایسی صورت میں نماز پزا کر دینا بہتر ہوگا نماز ادا کر لینی چاہیے کیا خوشبو لگا کر نماز پڑھنا عورتوں کے لیے جائز ہے جی گھر کے اندر جائز ہے کیا سونے اور چاندی کے زورات کے علاوہ کسی اور دھاک کے زور پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے تو یہ خاتون کے لیے جائز ہے کیا یہ درست ہے کہ مردوں کو سونا پہننا حرام ہے جہاں حرام ہے درست دعا کرنے کی اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلى علیہ السیدنا محمد مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنا وقینا زارنا اللہم انکا عفو طب العفو فعفو انہو اللہم وفقنا لما تحب و ترضہ من القول والفعل والعمل والنیت والحد اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعله لنا حجتا یا رب العالمین رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیم رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلی وطلعینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ علیہ حبیب محمد وعلا آلیہ واسعالیہ اجمعین آمین برحمتک حمالت پر رحیم آمین برحمت desert صاحب othersعالیو ہمان ڈقان ڈقان موسیقی